پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان برف پگھلنے لگی دو سو مالک کی طرف سے فائنانسنگ کی یقین دہانیوں اور عالمی مالیاتی ادارے کا مضبط رد عمل پاکستان کے لیے آئیم ایف کے مشن چیف نیتھن پورٹر نے خیر مخدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کے ساتھ مضبوط پالیسیاں برقرار رکھنے پر اتفاق ہو گیا تاہم نیتھن پورٹر نے تاخیر کا شکار سٹاف لیول موہدے کے لیے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان سٹاف لیول موہدے کی رحم میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور متحدہ عرب امراض کی ایک عرب ڈالر فیننانسنگ کی تصدیق ہو گئی ایک عرب ڈالر ڈیپوزٹ کے لیے دستویس کو حتمی شکل دینے کے لیے سٹیٹ بینک اور امراضی حکام رابطے میں ہیں چین سے تیس کروڑ ڈالر بھی موصول ہو گئے ورل بینک نے بڑھتے مالی خسارے اور قرضوں کی بلند سطح کو پاکستانی معیشت کے لیے ختمناق قرار دے دیا پاکستان کے وفاقی اخراجات سے مطالق جائزہ رپورٹ جاری عالمی بینک کے مطابق پاکستان غیر ضروری اخراجات اور سبسیڈیز ختم کر کے سالانہ ستائیس سو عرب روپے بچا سکتا ہے وفاقی کابینہ کا ہنگام اجلاس آج طلب کر لیا گیا اہم قومی امور پر زیر غور آئیں گے ایجنڈا اجلاس سے پہلے جاری کیا جائے گا نئے اور پرانے پاکستان کی بات چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کی جائے منتخب نمائند منزل کا تعیون کریں پاک فوج ملک کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں بھرپور ساتھ دے گی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا قومی سلامتی پر پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں اظہار خیال سپاس آلار نے کہا دہشتگردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کے مزید مرزم ہونے کی صورت میں سامنے آیا دہشتگردی واپس کیوں آئی اور کون لائیا خیبر پختنخواہ کو دیئے گئے اربو روپے کہاں استعمال ہوئے وزیر آزم کے قومی سلامتی پر پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں سوالات بولے شہدہ کی قربانیوں سے امن بحال ہوا محنت پچھلے چار سال میں زائع کر دی گئی الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے فوری اکیس ارب روپے جاری کیا جائیں سپریم کورٹ کا اسٹیٹ بینک کو حکم فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رخم جاری کرنے کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ ضروری ہے بل ایوان نے مسترد کر دیا حکومت اسٹیٹ بینک کو فنڈز جاری کرنے کی ہدایت نہیں دے سکتی اٹرنی جنرل کا موقف عدالتی فیصلے پر عمل تو ہر صورت کرنا پڑے گا ججس کے ریمارکس تہریری حکم نامے میں کہا مفاقی حکومت اخراجات کے بعد بھی اسمبلی سے منظوری لے سکتی ہے الیکشن کمیشن، اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کو 18 اپریل کو عمل درامت رپورٹ پیش کرنے کا حکم یہ ایوان شدید تشریف کا ادھار کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر بل نافد العمل ہونے سے پہلے ہی ایک متنازہ اور یک طرفہ آٹھ حکومی بینچ میں زیر سمات لاکر پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ورک کا اضافہ کر دیا گیا ہے سپریم کوچ کا حکم نامہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلات اور عدالتی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہے ریاست کے ستون نے آئین کی کھلا مکھلا خلا پرزی کی قومی سملی میں مضمتی قرارداد منظور چیف جسٹس کے اسخو نوٹس کے اختیار میں مزید ترمیم قبل بھی منظور متحرب سیاست کرنا یہ سیاستدانوں کا خاصہ ہوتا ہے یہ یا تو پرمننٹلی لے لیا ہے سپریم کورٹ نے ہم سے یا ادھار لیا ہوا ہے آج کل انہوں نے ہم سے ہم اتنی سیاست نہیں کر رہے جتنی سیاست وہاں پہ ہو رہی ہے سیاستدانوں سے زیادہ سیاست سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے خواجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں خطاب آرمی چیف کے پارلمنٹ کی بالدستی سے متعلق ریمارکس خوشائن قرار مزید خانون آزم نظیر ترمی کہتے ہیں کہ ادارے اپنی حدود میں رہیں گے تو تصادم نہیں ہوگا سپریم کورٹ اپنا اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں شاید خاکہ نباسی کا کہنا ہے عدالت نے خانون بننے سے پہلے ہی کہہ دیا عمل نہیں ہوگا منمانی سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے شازی اماری کہتی ہیں بطور خانون ساز اپنے دائرے میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے ججز کو سیاسی کردار میں نظر نہیں آنا چاہیے باجوا صاحب ماشاء اللہ کے اشارے دے رہے تھے کہہ رہے تھے پانچ منٹ میں ماشاء اللہ لگا سکتا ہوں کہا بسم اللہ کرو ہم کھیتی باری کرتے ہیں آپ ملک سنبھالو عاصف علی زرداری کا انکشاف بولے باجوا صاحب سے کہا شیر پر چڑھنا آسان ہے اترنا مشکل پھر انہوں نے ارادہ بدل دیا عاصف علی زرداری کے مطابق جب پہلی بار نواز شریف باہر گئے تب انہیں بھی باہر بھیجنے کی کوشش کی گئی کامران ٹی سوری کو خالد مقبول صدیقی کے کہنے پر گورنہ لگایا میرا کوئی سیاسی ایجنڈر نہیں عوام کو جوڑنا چاہتا ہوں پکوڑے عوام کے لئے بنائے گورنہ سن کامران ٹی سوری چوبیس میں سہری کرنے شو مارکیٹ پہنچے کہا کراچی کو مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں گے آزاد کشمیر کے نئے وزیر آزم کا انتخاب قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات سامنے آگئے فورڈ بلوک کو صدر آزاد کشمیر سلطان محمود کی سرپرستی حاصل وزیر آزم ہاؤس میں ہونے والے افتار ڈینر میں اکتیس میں سے صرف سترہ عراقین شریک ہوئے فورڈ بلوک ایوان صدر میں موجود رہا متحدہ اپوزیشن کے فورڈ بلوک سے رابطے ساتھ رکنی فورڈ بلوک نے وزارت عزمہ مانگ لی گجرات کے نواہی گاؤں میں گھر سے ماں بیٹے کی لاش برامت پولیس کا خیال ہے کہ بیٹے نے ماں کو زہر دیا اور پھر پھندہ لگا کر خودکشی کر لی کراچی کے علاقے عزیز آباد بلوک ایٹ میں شہری کی فائرنگ سے دو مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گئے کراچی یونیورسٹی سٹاف ٹاؤن میں رینجرز کی کاروائی پروفیسر کے گھر میں ڈکیتی کے دوران ملزم میراج علی اور ملزمہ مریم بی بی رنگے ہاتھوں کی رفتار کوئیٹا سے ٹرین سرویس نوما آباد بحال گزشتہ سال بارشوں اور سلاب سے گرنے والا ریلوے پول تعمیر کر دیا گیا گاونر بلوکستان عبدالولی کاکر ٹرین سرویس کا افتتح کریں گے پاکستان نے نیوزیلینڈ کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میں یک طرفہ مقابلے میں اٹھاسی رنز سے شکست دے دی کیوی ٹیم ایک سو تیراسی رنز کے تاقب میں صرف اٹھاسی رنز پر ڈھیر ہو گئی ہاریس روف نے چار اور امات وسیم نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ فخر زمان اور سائم ایوب نے سنتالیس سنتالیس رنز کی ایننگز کھیلی ہاریس روف کو مین آف دی میچ قرار دے دیا